سیلز آفیسر کا کیڈر ختم کرنے پر سٹیٹ لائف انچورنس کے ملازمین سڑکوں پر آ گئے ملازمین کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ نئی نوکریاں تو دور دولاک افراد کو بے روزگار کر دیا مظاہرین کی دوہائی اقتدار میں آتے ہی سادگی اور کفائش شعاری کا معاملہ گول سوبائی وزراء کے لخرے سرکاری رہائش قائم بھی ناپسند پرانی ٹائلز کچن پرانے واشٹروم استعمال کرنے سے انکار تازین و عرائش کا مطالبہ وزیراعلا کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ کا بوجھ وزیر مال نے نیا چولہ گیزر اور تولیا لٹکانے کا سٹین بھی مانگ دیا سرکاری رہائش قائیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے فیاض الحسن چوہاں نے گھروں کی تازین و عرائش کا ملبا بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیا پنجاب اسمبلی میں پہلے چیمہ کی کارکردگی نون لیگ کھلاڑیوں پر بازی لے گئی تریکہ انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں ناکہ شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ پی ایچے میں پیٹرول فنڈز کی خرد برد کا انکشاف مہک میں انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ہارٹی کلچر آتھارٹی کے ہیڈ آفیس جرانی پارک میں چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرول کے لیے جاری ہونے والی لاک بک بھی کب سے میں لے لی بہرات آئے گی اور نہ بجے گا بینڈ باجہ کمرشل پلاؤزوں اور امارتوں کے بعد اب شادی ہالس کی باری شالیمار زون میں ستران شادی ہالس کو تالے آمی روڈ پر ساز شادی ہال سربا مہر شیش محل شادی ہال الخورم شادی ہال بابول میریج ہال فائن پیلس شادی ہال ہمسفر شادی ہال سنجوگ مارکی سربا مہر کر دی گئی عبداللہ شادی ہال الفتح شادی ہال میلاب گارڈن شادی ہال آشیانہ شادی ہال سرمت شادی ہال شاہی پیلس شادی ہال بھی سیل کر دیے گئے داتا دربار پیر مکی اور ٹیکسالی گیٹ میں دجاوزات کا صفایہ بلدیہ عزمہ اور سپیشلز کارڈ نے ریڈیاں اور دیگر سامان اٹھا لیا دو ٹرک سامان قبضے میں لے کر گودام میں منتقل شالیمار ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات میں اسمان نہ کرنے پر انٹی کرپشن کا بیس افسران کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ تجاوزات ختم نہ کرنے پر لارڈ میر زونال افسران پر برہم تجاوزات کے خاتمے سے متعلق ہنگامی ازلاس کہا آخری وارننگ دے رہا ہوں جسے کام کرنا ہے کرے جسے نہیں کرنا وہ گھر جائے ساف پانی بچاؤ مہم ساویس ٹیشنز مالکان خبردار ریسائیکل پلانٹ لگانے کی ڈیڈ لائن ختم کل سے گاڑیاں دھونے کے لیے ساف پانی کا استعمال غیر قانونی تصور ہوگا پلانٹ نہ لگانے پر پانی کنیکشن منقطع اور سٹیشن سیل کر دیا جائے گا دو سو ترانوی سٹیشنز میں سے صرف دو پر پلانٹ کی تنصیب پنجاب ٹیکسٹ بورٹ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپوائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یکم اپریل سے شروع ہوگا روہ سال بچوں کو چوبیس لاک کتابیں درکار ہیں پنجاب ٹیکس بک بورٹ صرف پندرہ لاک کتابیں چھاپ سکا سابق سپیکر سردار ایاز صادق کا اپنے حلقے این ایک سو انتس کا دورہ حلقے کے لوگوں نے مسائل کی امبار لگا دیئے ایاز صادق کا کہنا ہے خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی ہے پولیس کا نیا کارنامہ بارہ سالہ بچے کو ہتکڑیاں لگا کر سیشن کورٹ میں پیش کر دیا بچے پر تھانہ شمالی چھاؤنی میں چوری کا مقدمہ درج ہے عدالت نے کم سین بچے مظہر کو زمانت پر رہا کر دیا داخلہ فارم نہ ملنے کا معاملہ گورنمنٹ، راویہ، مصری کالج کی طالبات، سراپا احتجاج اور نارے بازی کالج انتظامیہ نے داخلہ فارم جل جاری کرنے کا مطالبہ ٹیکس ریکاوری کیسے بڑھائیں ایف بی آر نے ورلڈ بینک کی مدد حاصل کر لی شوگر ملز، سیمنٹ، سٹیل سیکٹر سے ریکاوری بڑھانے کے لیے مشاورت جاری پاہن سال میں کتنا ٹیکس دیا چھان بین کی جائے گی شادی سے پہلے تھلیسیمیا ٹیس ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا تھلیسیمیا ٹیس لازمی قرار دینے کا بل پاس کرائیں گے پاکستان میں سو میں سے تیس افراد میں تھلیسیمیا مرس کی تشکیص ہوتی ہے صبحی وزیر صحت یاسمین راشد کا تھلیسیمیا کی تشکیص سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب چائلڈ ریبر کو مونیچر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کوربار میں کم سین گھرلو ملازمین پر تشدد کے موضوع پر سیمینار چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا خطاب ٹرافک کونین سے آگاہی محفوظ سفر کی زمانت سٹی ٹرافک پولیس اور کریم کمپنی کے اس طرح سے لیبرٹی چوک میں آگاہی کیمپ کا اناخار شہریوں میں ہیلمٹ ٹکسی ٹرافک کونین پرمزرامت سے ہاتھ ساتھ میں کمی آئی ایس پی صدر اور پاکستان ریلوے انٹر ڈیویجنل بوڈی بیلڈنگ چیمپینشیپ تامان ڈیویئن سے پچاس تنساسوں کے شرکت خوبصورت پوزنگ سے شائکین کے دل جیتے ہیں